حمزہ بھائی کتنے سالوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً دو سال سے یہ کام کر رہا ہوں پہاڑوں کے بیچ میں دن رات رہنا ڈر نہیں لگتا؟ نہیں ڈر نہیں لگتا دل نہیں کرتا کہ بچوں کے پاس جا کر رہا ہوں؟ دل تو کرتا ہے لیکن کیا کرے؟ مجبوری ہے اب یہ حالات ایسے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ توڑا طویت خراب ہو گیا شکر آ گیا ہے؟ جی جی یہاں پہ تو گرمی بہت زیادہ کیسے ہی گزارہ کرتے ہو؟ کیا کر رہا غریب ہے گزارہ کرنا پڑتے ہیں؟ جانور پہ بھی خرچہ کرتے ہو اپنا بھی خرچہ کرتے ہو بچھاتے کیا ہو یار؟ بس نہیں بچتے ریکن کیا کرے؟ ابھی ادھر جو بھی خرکار ہے یا جو بھی جس کا جوڑی ہے اس کے اوپر ٹھیکہ در لوگوں کا پشکی ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں منیر خان آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا ڈیجیٹل لینڈی جناب اس وقت ہم چوبہ سیدن شاہ کے قریب پہاڑوں کے درمیان موجود ہیں اور یہ کیسی جگہ ہے جہاں پر کوئیلا نکالا جاتا ہے کوئیلے کی کان ہے یہاں پر اور ہم کوئیلے کی کان کی طرف جا رہے ہیں اور بات کریں گے دوستوں سے اور پوچھیں گے کہ کیسے کوئیلا نکالتے ہیں جی میرے پیارے بھائی اسلام علیکم کیا حال ہے جناب آپ کا نام حمزہ حمزہ بھائی کتنے سالوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں میں تقریبا دو سال سے یہ کام کر رہا ہوں دو سال سے یاری ان پہاڑوں کے بیچ میں دن رات رہنا ڈر نہیں لگتا نئی ڈر نہیں لگتا نئی نئی ڈر کس چیز سے ڈر لگتا کتنا مزدوری بنا لیتے ہو مزدوری بس چو قسمت میں تقریبا دو ہزار پچی سو ایک دن کا جبے آپ کیا پنے ہیں جی تو گدوں کا کتنا حرچہ ہوتا ہے گدوں کا تقریبا دو ہزار دن کا حرچہ ہوتا ہے دو ہزار پچی سو کماتے اور دو ہزار گدوں کو کھلا دیتے ہیں جی تو آپ کو کیا بچتا ہے بھر نہیں بچ جاتا ہے بس کچھ نو کچھ کبھی زیادہ کبھی توڑا لیکن بچ جاتا ہے تو حمزہ بھائی شادی ہوئی آپ کی جی ہوئی کتنے بچے ہیں دو بچے بھی تری رہتے ہیں نئے نئے بچے ادھر گاؤں میں کہا بیا گاؤں مردان میں مردان سے آئے جی اور ان پہاڑوں کے بیچ میں رہتے رہتے دل نہیں کرتا کہ بچوں کے پاس جا کر رہوں دل تو کرتا ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے اب یہ آلات ایسے ہے کہ کتنی دیر کے بعد گھر جاتے ہو تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ تھوڑا سٹاپ کریں مہینہ مہینہ تھوڑا سٹاپ کریں تھوڑا سٹاپ کریں اس کو ناظرین بات کرتے کرتے بھائی کو چکر آ گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تھوڑا سٹاپ کر لیں کیا ہوا ہے توڑا طویت خراب ہو گیا چکر آ گیا ہے جی یہاں پہ تو گرمی بہت زیادہ ہے کیسے ہی گزارہ کرتے ہو کیا کرے گریبے گزارہ کرنا پڑتے ہیں ابھی بات کرنے کو دل نہیں کر رہا دوستو یہ دیکھیں بہائی کو چکر آ گئے ہیں اور بہائی اس وقت بلکل نڈال ہو چکے ہیں کان کے اندر سے کوئلہ لانے والے لوگ بچارے اسی طرح یہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے ہیں پانی پیو یا ناظرین کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے لوگ وہ بھی تو انسان ہی ہیں انسان اور جانور ریک کی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس قدر گرمی ہے یہاں پہ میں تو دیکھ کے بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بھی انسان ہیں بچارے اور کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں ہمزہ بھائی کبھی اس کام کو چھوڑنے کا سوچا نہیں ہے سوچیں گے لیکن کیا کرے باہر بھی مزدوری نہیں ہے کان کا مزدوری نہیں کرے گا تو کیا کائے گا تو کیا کرے یہ تو کرنا پڑے گا سخت ہے نرہ میں جو بھی کرنا تو پڑتے ہیں لیکن یار آپ تو میری نظروں کے سامنے ہی زمین پر نڈال ہو گئے گر گئے تھے تو کیا کرے یہ تو بس انسان ہے مطلب ہوتے ہی جب ٹھیک ہوتے تو دو تین دنوں اس کو بھی باہر رہ سے تو جانور کا علاج بھی کرواتے ہو پھر جی کرواتے ہیں تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ آپ جانور پہ بھی خرچہ کرتے ہو اپنا بھی خرچہ کرتے ہو بچھاتے کیا ہو یا بس نہیں بچھتے ریکن کیا کرے ابھی ادھر جو بھی خرکار ہے یا جو بھی جس کا جوڑی ہے اس کے اوپر ٹھیکہ در لوگوں کا پشکی ہوتے ہر ٹھیک وہ مطلب بنام ہوتے تو کیا کرے مطلب پیشکی لے کے فسا ہوتا ہے آپ لوگ دوستو یہ دیکھئے یہ سرنگ ہے جو کہ نیچے کئی ہزار فٹ نیچے جاتی ہے پہاڑ کے اور کوئلہ یہاں سے نکلتا ہے اور کوئلہ اس سرنگ کے ذریعے ڈنگکی پہ لات کے لائے جاتا ہے کھوتوں کی اوپر اور یہ سرنگ بہت دور تک کہیں جاتی ہے ہم کوشش کریں کہ تھوڑا سا آگے جانے کی اور آپ کو دکھائیں گے کہ کوئلہ نکالنے والوں لوگوں کی لائف کیسی ہے ایک گدہ بس مختلف ہوتے کبھی جوڑی جوئے نہ دس لگاتے بار لگ بار اسے اوپر نہیں جا سکتے کھوتوں تقریباً ہمارے ساتھ پہلاً دس بارہ کھوتے تھا ابھی پانچ مر گیا تھا ابھی تقریباً چہ سترے گئے اس میں تقریباً چار ٹیک ہے اور چار جوئے نہ وہ زہمیوں میں اس کا حضرت خدا ہے جی تو ناظرین یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر ہمیں چھوڑ دیا جائے تو آپ بلیب کریں کہ ہم واپس شاید کو پندرہ سے بیس دنوں کے بعد ہی کسی روڈ پر پہنچ سکیں یہ پہاڑوں کے درمیان میں کہیں دور ہے بہت دور ایڈوینچر ہو رہا ہے جناب یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایمرا ڈیجیٹل نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو ہر اس علاقے کی سیر کرائیں گے جہاں پر آپ کبھی نہیں آئے ہوں جی دوستو میں اس بھائی سے بات کرنے کوشش کرتا ہوں جی میرے پیارے بھائی اسلام علیکم بھائی جیالے ٹیک ہے کیسے آپ ٹیک ہے جبکہ دعا ہے الحمدللہ آپ کا نام کیا پیارے بھائی میرا نام اونچا گل ہے جی اونچا گل بھائی کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں ہم بڑا عرصے سے کر رہے ہیں تیس سال سے تقریباً کر رہے ہیں ادھر کوئلے کی کانیاں کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کتنا نیچے ہیں زمین سے جہاں سے کوئلہ نکال کے لاتے ہیں یہ تو بہت مختلف ہے نا یہ تو مطلب کہ پان آزار کٹ تک بھی ہے چار آزار تک ہے دو آزار تک ہے پندرہ سو تک بھی ہے اچھا یہ بہت دور ہے مطلب یہ کہ یہ تو پہلا پتر کٹ رہے ہیں پتر کے بعد جڑے ہیں پھر مطلب یہ کہ مٹی بن جاتے ہیں مٹی کے بعد کولا بن جاتے ہیں یہ گدے آپ کے اپنے ہیں؟ کتنے گدے ہیں؟ گدے تو میرے پاس دس بارہ ہیں اچھا ماشاءاللہ تو یہ بتاؤ گزارہ ہو جاتا ہے ابھی تو اس سال میں نہیں ہوتا ہے بہت پریشانی ہے کہ ہر چیز مینگا ہو گیا پک مینگا ہو گیا آٹا مینگا ہو گیا گی مینگا ہو گیا اور ہمارا مزدوری نہیں بڑھ رہا ہے مطلب یہ کہ اللہ حراب ہے وہ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے میرے اچھے ہیں ماشاءاللہ تو یہ بتائیں یہ پہاڑوں کے بیچ میں یہاں کتنے دنوں کے بعد گھر جاتے ہیں؟ تقریبا دو مہینے بعد، دائی مہینے بعد، مہینے بعد یہ تو ہمارا ذات کا ہے یہ جو کوئلے کی کان ہے یہ آپ بتا رہے ہیں کہ پانچ ہزار فٹ تک نیچے ہے تو آپ کا سانس کا مسئلہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہمارا ساتھ اس کا انتظام کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے آئی لے واللولے والا ہم اس کو بول رہے ہیں دو گلے گیا ہے ایک ادھر سے گیا ہے ایک اوچھ پنکہ چل رہا ہے ایک ادھر سے گیا ہے اس میں آپس ہواں ملا رہے ہیں ایک سیجن کا ہم نے آئی ہے اس وجہ سے باقی آگیا سنگل ہوتے تو پھر بلور چلا رہے ہیں ایک دن میں نیچے زمین سے پانچ ہزار فٹ سے نیچے سے کتنا کوئلہ نکال کے لے آتے ہیں؟ تقریبا جو چار گدے ہوتے ہیں جوڑی پورا وہ تین ٹن، دو ٹن، ڈائی ٹن کوئلہ ہوتے ہیں ایک ٹن میں کتنے کل ہوتے ہیں؟ ایک ٹن میں تو مطلب ہے کہ بیس من ہوتے ہیں نا پکا اٹائیس کے من ہوتے ہیں نا کچھا چالیس کجی کے حساب سے تو اس حساب سے اس کا ٹن کا حساب ہوتے ہیں مطلب ہے کہ ہزار کجی جی لینے ایک ٹن ہوتے ہیں آپ کے بچے بھی یہی کام کرتے ہیں؟ بچے ابھی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ، لكن کار کو مجبور ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھانے کا کہ اس پر پڑھایا اور اس کو نہ لائی دے تو کبھی آپ یہ نہیں سوچا کہ پہالوں کے بیچ میں毫ب رہتے رہتے آپ کی زندگی ایسی ہے جیرم سی ہو گئی ہے۔ تو آپ یا اس کام کو چھوڑ کے کچھ اور کریے کوشش بڑا کر رہے لیکن نہیں ایسا مطلب ہے کہ آلات ستر نہیں ہوتے آلات اس حساب سے آرہے روز بروز مطلب ہے کہ گھر کا پالنے بھی مشکل ہوتے وہ تو بندہ تب کرتے کہ اس کا تنخواہ بڑا ہوتے کوئی آگے اور اس کے ساتھ کوئی وسائل نظام ہوتے پھر وہ کر سکتے ہم چھوڑانے کا کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہو سکتے چھوڑانے کا گھردہ جو ہے اگر خدا نہ ہاستہ بیمار ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں اس کے لئے پھر تو علاج کا کوشش کرتے ہیں کہ علاج ہو جائے گا ڈاکٹروں کو پون کرتے ہیں ادھر لے آتا ہے کیونکہ گھردہ تو در نہیں بازار کو نہیں لے کے جا سکتے ہیں گھڑی میں کرتے ہیں تو گھڑی کا کرائے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ادھر سے ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں تو وہ اس کے لئے مطلب ہے کہ ٹھیک یا کوئی دوائی یا کوئی جو ہے نا اس کے مطابق کراتے ہیں اور بیمار بھی ہو جاتے ہیں مر بھی جاتے ہیں کیونکہ کام مشکل ہے نا بہت مشکل ہے ہمارے بھی بہت گھڑے مر گیا مطلب یہ کہ نقصان ہو گیا نا تو یہ جو مالک ہیں وہ گھڑے کے مرنے کا نقصان نہیں بردتے ہیں کوئی نہیں بردت دیتے ہیں یہ جو میٹ مزدور ہوتے ہیں اس کا اپنا ہوتے ہیں بس جی تو دوستو آپ نے پیارے بھائی سے یہ سنا کہ جناب ہم پیشگی لے کر فسے ہوتے ہیں اور مزدوری ہماری آمر اتنی زیادہ بنتی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نیچے پانچ ہزار فٹ کی گہرائی سے گھڑے جو ہیں وہ وزن اٹھا کر لاتے ہیں اور ایک گھڑا تقریباً تین سال سے زیادہ کام نہیں کر سکتا چونکہ بڑا مشکت والا کام ہے بندے کے لیے بھی اور اس کے گھڑے کے لیے بھی تو جناب اس طرح کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا رہوں گا میرے ساتھ رہیے گا آئندہ ویڈیو تک مجھے دی دی اجازت اپنا اور اپنے گردن واقع خیار رکھنا ہم سب کا فرض ہے اور میں یہاں پہاڑوں میں فسا ہوں دعا کریں میں جلدی سے واپس لاہور چلا جاؤں جیتے رہے سلامت رہے اللہ حافظ